ایمان کو سیکھے ایمان سیکھنے کی چیز ہے ایمان سیکھنے کی چیز ہے اور یہ محنت ہے ہی ایمان کے سیکھنے کے لئے یہ محنت ہے ہی ایمان کے سیکھنے کی اگر بھی اس نیت سے کرنا ہے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے ہیں سیکھنا ہے سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے سیکھنا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس محنت کو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ذمہ داری ہے ذات کے اعتبار سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے یہ محنت دوسروں کے لئے نہیں ہے تبلیغ نہیں ہے یہ کام یہ محنت تبلیغ نہیں ہے خود مرنہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانہ ہے ہم نے اس کام کا نام تبلیغ نہیں رکھا لوگوں نے رکھا ہے کس نے رکھا ہے لوگوں نے رکھا ہے ہم نے نہیں رکھا ہم اگر کوئی نام رکھتے تو تحریک ایمان رکھتے ہم اگر کوئی نام رکھتے تو تو یہ بھی نہیں رکھا ہر ایک کی ذمہ داری ہے بھئی اپنے ایمان یہ کام اپنے ایمان کے شیخنے کا ہے یہ کام اپنے ایمان کے کامل بنانے کا ہے یہ محنت اپنے ایمان کے ہاں محفرہ مزرگو دیکھو محنت صحیح ہوگی نا ہاں تو نتیجہ آئے گا جیسے چاہیں ویسے محنت کریں جیسے چاہیں ویسے محنت کریں تو کبھی نتیجہ نہیں آئے گا ہاں زندگیاں گزر جائیں گی محفرہ مزرگو جیسے چاہیں آدمی نماز پر ہے کبھی نتیجہ نہیں آئے حدیث پاتھ میں آتا ہی نا آدمی ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے کب تک پڑھتا ہے ساٹھ برس تک پڑھتا ہے لیکن ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی بھئی سیکھتے ہوئے نہیں پڑھ رہا کیسے نہیں پڑھ رہا ہاں سیکھتے ہوئے نہیں پڑھ رہا تو میرے محطرم مزرگو سب سے پہلا مسئلہ ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے پہلا سوال مرتے ہی ایمان کے بارے میں ہوگا نہیں ہوگا بولو بھئی یہ ہے یہ ہے محطرم مزرگو اصل ذمہ داری ذات کے اعتبار سے سب سے مقدم ذمہ داری کہ ہر وقت ہمیں یہ فکر لگی رہے کیسے میرا ایمان کامل بنے کیسے میرا ایمان کامل بنے اللہ سے مانگا جائے محترم بزرگو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں ایمان کے سیکھنے کی محنت کرنا نصف فرمائے ایمان کے سیکھنے کی تو بھئی سیکھنے کی رخ سے کریں گے نا فکر کے ساتھ تو ایمان بڑھے گا ایمان کیا ہوگا ایمان بڑھے گا اور بڑھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ ایمان کامل ہو جائے گا ایمان کیا ہو جائے گا ہاں کامل ہو جائے گا بس اللہ ہمیں محترم بزرگو یہ ہے اصل منزل یہ کیا ہے بھر بولو ہاں یہ ہے اصل منزل ہم سمجھ رہے ہوں کہ بھئی کام ہو رہا ہے محترم بزرگو یہ ایک وقتی چیز ہے اجتماع اور مقصد اس کا یہ ہے اجتماع کا مقصد یہ ہے یہ جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اس کے بارے میں فکر مند بنیں یہ مجمع اپنے ایمان کے بارے میں اللہ ہمیں فکر عطا فرما دیں تو محترم بزرگو ہم فکر مند بنیں گے نا تو یہ فکر یہ فکر اللہ تعالی بھئی فکر کا ماحول بنے گا کیا بنے گا بولو ہاں فکر کا ماحول بنے گا اور جو بھی محترم بزرگو اجتماع میں شرک ہوگا یہ فکر اس کے اندر میں اترے گی فکر جو ہے نا ہاں بھئی یہ منتقل ہوتی ہے فکر کیا ہوتی ہے ہاں منتقل ہوتی ہے ایک کی فکر دوسرے میں منتقل ہوتی ہے آج دیکھو کیا فکر ہے یہ محنت محترم بزرگو فکروں کے صحیح کرنے کی محنت اللہ ہماری فکروں کو صحیح کر دے ہمارے اندر ہاں بھئی موت سے پہلے پہلے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر اصل آخرت کی فکر آ جائے ایمان کی فکر آ جائے اپنے اعمال کے بنانے کی فکر آ جائے اصل سرمایہ بھئی ایمان ہیں اصل سرمایہ ہاں اعمال ہیں اللہ کا ذابطہ ہمارے ساتھ ہمارے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہے اللہ پاک فرماتے ہیں نا میں بندے کے ساتھ اس کے بومن